سمن آباد سکندریہ کالونی میں کرونا کے بیس کیسز مصبتانے پر علاقہ سیل کر دیا گیا ہے سکندریہ کالونی میں کرونا کے مریض پہلے ہی موجود تھے ایسی سٹی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دو روز قبل یہ جانے والے دس سیمپلز بھی مصبت آ گئے تبریز مری کی جانب سے بتایا گیا ہے مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کیا ہے عثمان علیم سے ان سے جان لیتے ہیں عثمان علیم بتائیں گا بلکل کرونا کے کنفرم مریض ہونے کے بعد سکندریہ کالونی سمن آباد کو کرونا کے بڑھتے ہوئے خشات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری کا یہ کہنا ہے کہ سکندریہ کالونی سمن آباد میں پہلے کرونا کے دس مریض موجود تھے جبکہ دو روز پہلے دس مزید لوگوں کے یہاں سے سیمپلز لیے گئے جو کہ دس کے دس مصبت آئے جس پر یہ سکندریہ کالونی سمن آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور انظام میں کہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو گھروں میں رکھا جا سکے اور جو سکندریہ کالونی سمن آباد ہے یہاں پر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکے تو اسی حوالے سے یہاں پر جو پولیس ہے اس کی نفری بھی منگوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ذریعے کے جانے سے اس کالونی کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ دیا ہے کالونی کو مکمل طور پر سیل کر دیا بلکل کرونا کے کنفرم مریض ہونے کے بعد سکندریہ کالونی سمن آباد کو کرونا کے بڑھتے ہوئے خشات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری کا یہ کہنا ہے کہ سکندریہ کالونی سمن آباد میں پہلے کرونا کے دس مریض موجود تھے جبکہ دو روز پہلے دس مزید لوگوں کے یہاں سے سیمپلز لیے گئے جو کہ دس کے دس مصبت آئے جس پر یہ سکندریہ کالونی سمن آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور انظامے کے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو گھروں میں رکھا جا سکے اور جو سکندریہ کالونی سمن آباد ہے یہاں پر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکے تو اسی حوالے سے یہاں پر جو پولیس ہے اس کی نفری بھی منگوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ذریعے کے جانے سے اس کالونی کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ دیا ہے کالونی کو مکمل طور پر سیل کر دیا بلکل کرونا کے کنفرم مریض ہونے کے بعد سکندریہ کالونی سمن آباد کو کرونا کے بڑھتے ہوئے خشات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری کا یہ کہنا ہے کہ سکندریہ کالونی سمن آباد میں پہلے کرونا کے دس مریض موجود تھے جبکہ دو روز پہلے دس مزید لوگوں کے یہاں سے سیمپلز لیے گئے جو کہ دس کے دس مصبت آئے جس پر یہ سکندریہ کالونی سمن آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور انظام ہے کہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو گھروں میں رکھا جا سکے اور جو سکندریہ کالونی سمن آباد ہے یہاں پر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکے تو اسی حوالے سے یہاں پر جو پولیس ہے اس کی نفری بھی منگوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اساس ذریعے کے جانے سے اس کالونی کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ دیا ہے کالونی کو مکمل طور پر سیل کر دیا بلکل کرونا کے کنفرم مریض ہونے کے بعد سکندریہ کالونی سمن آباد کو کرونا کے بڑھتے ہوئے خشات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز مری کا یہ کہنا ہے کہ سکندریہ کالونی سمن آباد میں پہلے کرونا کے دس مریض موجود تھے جبکہ دو روز پہلے دس مزید لوگوں کے یہاں سے سیمپلز لیے گئے جو کہ دس کے دس مصبت آئے جس پر یہ سکندریہ کالونی سمن آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور انزمہ کے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو گھروں میں رکھا جا سکے اور جو سکندریہ کالونی سمن آباد ہے یہاں پر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکے تو اسی حوالے سے یہاں پر جو پولیس ہے اس کی نفری بھی منگوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اساس ذریعے کے جانے سے اس کالونی کو مکمل طور پر سیل کرنے کالونی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اسمان حلیم بہت شکریہ آپ کا